بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر کے اندر ہم آؤٹ لائرز کے ساتھ ڈیل کریں گے آؤٹ لائرز کیا ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کس بجا سے ہوتے ہیں میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتا دی ہے اب وہ سارے کے سارا نالجز ہم اپلائی کریں گے اس ڈیٹا سیٹ پہ UCI مشین لرننگ کا جو ہمارے پاس ہارڈ ڈیز کا ڈیٹا سیٹ ہے جس کو ہم نے مسنگ ویلیوز کو امپیوٹ کر کے دیکھ لیا ہوئے now we will see اور سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میری آواز ببانگے دو حل آپ کے پاس پہنچ رہی ہوگی اور اب ہم ڈیلنگ ویڈ آؤٹ لائرز یہاں پہ ڈیل کریں گے آؤٹ لائرز کے ساتھ سب سے پہلا کام میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ باکس پلوٹ بناؤں گا using all the columns جو نومیرک ڈیٹا سیٹ ہیں تو میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوڈ میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہے سب سے پہلے آپ figure size جو ہیں وہ لکھتے ہیں پلوٹ کا colors میں نے بتا دیا کیونکہ میرے پاس پانچ قسم کے plots بنیں گے تو میں نے color بتا دیا جناب red, green, blue, orange, purple یہاں پہ لڈو پیلا color بھی مجھے لکھنا چاہیے تھا جو ہے yellow وہ میں نے نہیں لکھا sorry for that میں نے لکھا یہاں پہ for i column in enumerate اگر ہم numeric columns کو enumerate کریں numeric columns کونسے ہیں جو ہم نے پیچھے numeric columns کا جو ہمارے پاس ایک object بنا ہوا ہے plot کرو plt.subplot یعنی کہ ہم نے subplot بنانے ہیں تین اور دو کے ہمیشہ ایک بڑھاتے جانے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک code ہے جس سے ہمارے پاس subplot بنیں گے something like this یہ والا ہمارے پاس ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے and پانچ columns ہمارے پانچ ہمارے پاس values آگئیں تین rows ہیں دو columns ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ دو rows اور تین column بھی کر سکتے ہیں total آپ کے پاس پانچ ہیں تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا so you can do whatever you like اچھلے والا پسند آئے so i will write it like this تین بائی دو تو یہ میرے پاس columns جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو columns ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو missing values ہیں وہ impute کرنے کے بعد آپ کے outliers جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں تین یہاں پہ آپ کے پاس دو ہیں یہ والے کچھ outliers یہاں پہ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں لیکن age کے column میں کوئی outlier نہیں ہے ٹھیک ہے based on the data set جو ابھی ہمارے پاس ہے ابھی ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ outliers کی بات کرتے ہیں آپ کو دو چیزیں mind میں رکھنے ایک بھی نہیں دو چیزیں mind میں رکھنے وہ یہ ہے کیا یہ سچ میں outliers ہیں یا cholesterol کی value کچھ patients کی اتنی high ہے کہ وہ outliers کی طرح دکھتی ہے لیکن وہ سچ میں high ہے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس T resting blood pressure کی value اگر آپ کے پاس اتنی high ہے یا اتنی low ہے تو آپ کے پاس یہ outlier ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے say for example resting blood pressure کسی کا zero ہے اگر ایسا تو ہوئی نہیں نہ سکتا اگر ہے تو کیا وہ بندہ ہمارے پاس exist کرتا ہے جہاں پہ resting blood pressure بالکل zero ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی کا resting blood pressure 80 کے قریب ہے کیا یہ بندہ exist کرتا ہے ہمارے پاس یا وہ جب وہ بندے کو لے کے وہ پہلے سے جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا یا آپ اگر یہ غور کریں جو cluster level is zero اگر کسی کہے کیا یہ original values ہے یا نہیں ٹھیک ہے 600 possible ہے cluster level یہ نہیں اگر آپ کے پاس old peak کی value اتنی ہیں یا یہاں پہ آپ کے پاس T resting جو آپ کے پاس سوری thal ایک ہے تھلی سیمیاک ہے جو آپ کے پاس different قسم کی جو بھی parameter ہے اس کی value 60 ہو سکتی ہے کہ نہیں تو یہ outliers کو detect کرنا domain specific ہو جاتے ہیں بہت زیادہ domain specific ہے تو domain specific ہونے سے پہلے رکھنا ہے آپ کو سب سے زیادہ extreme values کون سی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں same plot کو plotly کے throo بنانا جاہوں تو that will make a sense اور میں کیا کروں گا میں اکثر اوقات اس کو copy کرتا ہوں اور یہی پہ ایک نیا کام start کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک نیا code لے کے آتا ہوں یہ والا code یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں ان سبھی کو select کرتا ہوں یہاں پہ github کو pilot کی power سے میں دیکھتا ہوں کہ make the same plots with plotly same plot کو plotly کے throo اگر بنائیں تو ہم کیسے بنائیں گے میں نے اس کو command دیا ہے it will do everything automatically and hopefully we will have the end results اگر یہ ہمارے پاس نظر آ گیا اب یہ صاحب نراز ہو گیا میں enter کرتا ہوں control enter کرتا ہوں so ہمارے پاس یہ box plot بن چکے ہیں different قسم کے اور ان کے different values ہمارے پاس آ چکے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو لکھوں گا because there was something wrong اس ایک cell کے اندر اس cell کو میں remove کرتا ہوں model is disposed میں اس کو تھوڑا سا zoom out کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاس کافی heavy جو ہے بن چکا ہے یہ والی چیز مNeد اس پژا سا ایک سیل ہمارے پاس عجیب سا آ چکا ہے میں اس کو ڈی بگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کچھ عجیب سی مخلوق آ گئی ہے یہاں پہ یہاں پہ کوڈ ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے رن کیا یہ that's fine لیکن یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو میں کٹ کرتا ہوں کیونکہ this shouldn't be here ہمارے پاس یہاں پہ یہ markdown کا سیل تھا it can be here اور اس سے اوپر یہ والا سیل آ جائے گا یہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں clear output یہاں پہ اسے پیسٹ کرتے ہیں plotly کو میں نے پہلے سی import کیا ہوئے اور یہاں پہ اس کو run کرتے ہیں control enter now you can see کہ ہمارے پاس old peak ہے th, al, ch ہے cholesterol ہے t rest bps ہے اور age ہے اب آپ point by point دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ variable جو ہے وہ call ہے اور value 603 ہے 603 کسی کی ہو سکتی ہے کی نہیں ٹھیک ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ height اور width آپ کے پاس آگئی ہے color discrete sequence colors ہیں y is equal to numeric column ہے آپ یہاں پہ جو color ہے color is equal to numeric column اگر آپ کر دیں اور discrete colors کو یہاں سے میں remove کر دیتا ہوں let's see all arguments should have the same length the length of argument color is 5 whereas the length of the previously okay no problem so ہم discrete colors کو یہاں پہ رکھتے ہیں make box plots of all the numeric columns using for loop with plotly and plotly xhfigure.show اچھا بھی plotly نہیں کرنا use تو ہم اس کو باری باری بنا کے دیکھ لیتے ہیں I'm just trying to save the time I know کہ ہم نے کافی زیادہ کام جو ہے already delay کر رہے ہیں but اس کے بعد ہم create کریں گے function not now میں اس کو run کرتا ہوں اب آپ کو سمجھا رہی ہوگی یہاں پہ یہ age کا column ہے this is fine so ہمیں age کے اندر maximum minimum first quartile second quartile third quartile ہر ایک چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس وجہ سے plotly جو ہے وہ زیادہ helpful ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس t rest bps ہے کسی کے ایک point کا اور یہ zero ہے ہم نے نکالنی ہے یہ value جہاں پہ یہ zero ہے اس کو یا تو ہم کسی کے ساتھ replace کریں گے یا ہم اس کو study کریں گے sometimes outliers give you a nice idea about a new hypothesis اور sometimes وہ آپ کو غلط data دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے secondly آپ کے پاس یہ والا CHOL بھی ہے cholesterol level اور یہاں پہ 603 بھی ہے so you need to know کہ یہ کب کیسے اور کہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے پھر اگلی چیز آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ دو آپ کے پاس values ہیں 60 کی اور 63 کی کیا یہ سچ میں outliers ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس old peak آ جاتا ہے old peak آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے so آپ اس طریقے سے median mean mod اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے bps جہاں پہ 0 ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک outlier کی study جو ہے وہ بہت time consuming ہوتی ہے but it depends کہ آپ کا domain specific knowledge کیا ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ print the row from df where t rest bps value is 0 ٹھیک ہے ہم نے اس پوری کی پوری row کو لے آنا ہے اور آپ چیک کریں کہ اس کا simple طریقہ گار یہ ہوتا ہے اگر یہ run کریں اب ہمارے پاس yes یہاں پہ so آپ چیک کریں کہ یہاں پہ 753 number یا 754 number id ہے 55 سال کا بندہ ہے male VA long beats non-engine کوئی chest pain نہیں ہے پھر آپ کے پاس جو t rest bps 0 ہے cluster 0 ہے false fbps rest ecd normal thalic 155 xgang false old peak 1.5 flat slope ca 0 ہے اور reversible defect جو ہے وہ آپ کے تلیسی میں ہے number 3 ہے اب یہ سارے parameter آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ t rest bps اور chol یا fbs جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ کیا چیز ہے مجھے جو main چیز نظر آ رہی ہے slope plus t rest bps اور chol ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد سب سے اوپر جاتے ہیں اپنے data کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا data جو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس slope کیا تھی slope 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 of peak exercise st segment ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں لیکن جو main چیز ہے وہ ہے maximum heart rate achieved fb fasting blood sugar 120 mg greater than that یا ہمارے پاس یہاں پہ chest pain جو اس کے ریسٹنگ blood pressure zero تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب resting blood pressure کے اوپر اگر آپ جائیں resting blood pressure کبھی zero نہیں ہو سکتا right let's see اب ہم نے کیا کرنا ہم نے یہاں پہ resting blood pressure کی base پہ کام کرنا and then we will see کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پاس value آ رہی ہے اور مجھے simply یہ رگ رہا ہے کہ resting blood pressure zero نہیں ہو سکتا اس وجہ سے میں اسے remove کر دوں گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے remove this row from data کیونکہ یہ ایک outlier ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم صرف data frame میں وہی چیزیں رکھیں گے جو آپ کے پاس not equal to zero جس کا t-res blood pressure ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے آپ کے outlier remove کرے گا کہ one by one جائیں اب اگر آپ df.info کریں گے تو آپ کے پاس info اس طریقے سے آرہی ہے 919 ہو گیا تو ایک outlier میں نے یہاں so please continue رکھا کریں ساتھ ساتھ ایک دفعہ message لکھنا میرے لئے enough ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک value آگئی ہے df.info بھی آگئی ہے اور ہم نے پتہ لگا لیا کہ outlier ہم نے یہاں سے نکال دیا اب اگر آپ غور کریں میں دوبارہ سے اگر اسی ایک چیز کو چلا گا تو میرے پاس جو data set نیچے آیا ہے اس کی base پہ سارے run ہوگا میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں جیسے میں نے run کیا آپ چیک کیجئے ہمارے پاس جو old peak ہے وہ بھی set ہو گئی ہے اور اگر آپ check کریں trs bps 80 80 سے start ہو ہے which is pretty normal zero تو ہوتا ہی نہیں ہے na resting blood pressure so now you can see کہ ایک outlayer remove کرنے سے آپ کے outlayer remove ہوگئے اب cholesterol level zero i think this is nearly impossible so you need to think about such may kia cholesterol level zero ہو سکتا ہے کے نہیں ہو سکتا so میں یہاں پہ کہتا ہوں find the row یہاں پہ میں دوبارہ کہتا ہوں print the row where df row in df where chol is zero so same ہم وہ ہی کام کریں جہاں پہ ہمارے پاس chol level zero ہے میں اس کو run کرتا ہوں تو آپ چیک کریں کہ میرے پاس b گتر روز ہیں جہاں پہ chol zero ہے اس کا مطلب دو طریقے ہو سکتے ہیں ہمیں یا تو پہلے جانا پڑے گا missing values جو ہم نے impute کی ہیں کیا اس سے پہلے missing value impute کرنے سے پہلے ہمارے پاس chol کے column کے اندر missing values تھی اگر تھی تو کتنی تھی یہاں پہ chol کا column ہے اور chol کے column کے اندر اگر ہم غور کریں ہمارے پاس جو missing values تھی وہ تھی جناب 30 اس کا مطلب ہے ان کا missing value سے لینا دینا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے 170 zero cluster level پہ ہے اس کا مطلب this is a true thing so it can happen کہ آپ کے پاس zero کے اوپر cholesterol level ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے chol لکھا اس وجہ سے ہم اس کو remove نہیں کریں گے باقی ذاری بات ہے جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ آپ کتنی values پہ آ رہی ہیں اور اس کی بیس پہ پوری روز کو نکال کے دیکھ level 0 is not an outlier so ضروری نہیں ہے کہ 1.5 ڈیل with outliers کیونکہ یہ data 3-4 جگہوں سے آ نہیں ہو گے میرا یہ ماننا ہے میں اس وجہ سے outliers کے بغیر ہی آگے move کرنے والا ہوں یہاں پہ جو remove کیا باقی یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرنی ہے 11 نمبر پہ ہم لکھیں گے how did you deal with outliers write the information step by step اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے آگر outliers کے ساتھ deal کیا ہے then how did you do that 12 number تک آپ کے پاس سارے information آ چکی ہے اب ہم آگے move کریں گے اور میں directly move کروں گا اپنی pipeline create کرنے پہ and then we are going to run one thing x or y چیزوں کو split کر کے machine learning models کو task کے اوپر لے جائیں گے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ exploration کافی پڑی ہوئی ہے ابھی بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کے کافی زیادہ columns پڑے ہیں جن کو آپ نے ابھی outputs آپ نے جو جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ sorry یہاں پہ میں نے یہ لکھنا تھا explore all other columns and write their outputs ٹھیک ہے اوہو ہر ایک چیز ہی نراز ہو رہی آج کس دی ڈڈ ہی نظر لگ گیا یہ اوکی سو یہاں پہ آپ نے other columns کو explore کر کے ان کی output لکھنی ہے میں یہ سویٹا ساری information آپ کو highlighted form میں دے رہا ہوں تاکہ آپ نے کام خود سے کر کے notebook complete کرنی ہے اور میں یہاں تک آپ کلیر ہوگی ساری چیز اب ہم اغلا کام کرنے والے ہیں اور machine learning پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ حوصلہ رکھے اب کام ہمارا صحیح سٹارٹ ہونے والے ہے اب سکیلنگ کو بھی دیکھیں گے believe me we are going to do a lot of things in machine learning as we are ہم کرنے والے ٹھیک ہے